ایک بڑی شخصیت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں ایک مائفل میں گئے انہوں نے ایک بہت حسین خوبصورت لڑکی کو دیکھا جب اس کو دیکھا تو آپ نے سرمایا کہ اس لڑکی نے صرف آپ نظر نہیں رہتا پایا اس لڑکی نے کہا کہ جو خود سے موچا سنم دیکھتے ہیں جو خود سے موچا سنم دیکھتے ہیں جو خود سے موچا سنم دیکھتے ہیں زندگی پھر رنجو علم دیکھتے ہیں پھر اس کا جواب یہ اللہ میں نے فرمایا کہ کہ تم یہ نہ سمجھو کہ میں تمہارے حسن پہ فیدہ ہوں حقیقت میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ نہ تجھ سے گرز نہ تیری صورت سے گرز نہ تجھ سے گرز نہ تیری صورت سے گرز ہم تو مصور کا قلم دیکھتے ہیں اور اب مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں مصور کا قلم دیکھوں کہ اپنا پہنگر لکھا دیکھوں ماشاءاللہ یہاں اتنے خوبصورت لوگ ہیں تو خیر ارز کرتا ہوں کہ مطلعہ ارز ہے کہ کیا عمر یوہی خواب میں گزار دی جائے کیا عمر یوہی خواب میں گزار دی جائے تیرے فراب میں جانا کیا جان دی جائے کہو ان حسین مخڑوں سے نشیلی آنکھوں سے کہو ان حسین مخڑوں سے نشیلی آنکھوں سے ہم نازک دل کے لوگوں کو امان دی جائے گوارہ ہے ہر ستم بس ایک آخری خواہش وہ بے ہجاب آئے موت ہمیں آسان دی جائے گوارہ ہے ہر ستم بس ایک آخری خواہش وہ بے ہجاب آئے موت ہمیں آسان دی جائے جو دون نہ کرے یوں نشانہ لگے بات کلیجے میں اتر جائے یوں نشانہ لگے بات کلیجے میں اتر جائے ہمیں الفاظ تیر جیسے سلوار سی زبان دی جائے ہمیں الفاظ تیر جیسے سلوار سی زبان دی جائے نہ احسان کرے تو یوں ظلم نہ کرے ہم پر نہ احسان کرے تو یوں ظلم نہ کرے ہم پر خدایا ان بے رہے مداؤں کو فکر انسان دی جائے خدایا ان بے رہے مداؤں کو فکر انسان دی جائے کیا مونس تیرا نصیب ہے یہ دھوک اور کاٹے کبھی فرشبول کوئی راہت ساہبان دی جائے کبھی فرشبول کوئی راہت ساہبان دی جائے اور ایک ابھی نصب لکھا تھا ایک یہ جو ابھی حالات چلا تھا کوئیڈ کا تو اس پر لکھا تھا کچھ کہ یہ کیا کہ مرضب ہم سے دور جاتا ہی نہیں یہ کیا کہ مرض خ vital سے دور جاتا ہی نہیں اور وقت مرگ کوئی قریب آتا ہی نہیں آدمی کتنا گزدل ٹھہرا یہ اب جانا آدمی کتنا گزدل ٹھہرا یہ اب جانا کپن چھوٹا ہی نہیں میت اٹھاتا ہی نہیں آدمی کتنا گزدل ٹھہرا یہ اب جانا کپن چھوٹا ہی نہیں میت اٹھاتا ہی نہیں وہ خیال و خوشبو بسی ہے ابھی مجھ میں جو جانے والے چلے گئے وہ تو چلے گئے وہ خیال و خوشبو بسی ہے ابھی مجھ میں جانے والوں کو میں بھول پاتا ہی نہیں وہ خیال و خوشبو بسی ہے ابھی مجھ میں جانے والوں کو میں بھول پاتا ہی نہیں میرے تبستل سے تھی یہاں رنگ و رانہی میرے بھائی کا ایک انتقال ہو گیا تھا بہت قریبی تھے وہ میرے تیرے توصل سے تھی یہاں رنگ و رانائی تیرے بات دل پہلانے کو کوئی آتا ہی نہیں تیرے توصل سے تھی یہاں رنگ و رانائی تیرے بات دل پہلانے کو کوئی آتا ہی نہیں خدا سے ان کا اب کوئی تعلق ہی نہ رہا جس طرح سے ہم لوگوں کا حال ہے کہ ہم سے کوئی قومی ایک بات کر دیتا ہے تو ہم اس سے روح جاتے ہیں اور زندگی بھر کے لیے رشتہ ہم اسے ختم کر لیتے ہیں تعلقات توڑ لیتے ہیں خدا سے ان کا اب کوئی تعلق ہی نہ رہا خدا سے ان کا اب کوئی تعلق ہی نہ رہا کہ ان لوگوں کو کوئی رشتہ راس آتا ہی نہیں خدا کا ان سے اب کوئی تعلق ہی نہ رہا کہ ان لوگوں کو کوئی رشتہ راس آتا ہی نہیں ذرا سی جو غیرت زمانے میں باقی ہوتی ذرا سی جو غیرت زمانے میں باقی ہوتی لکھ کے دیتا ہوں یہ دن خدا لاتا ہی نہیں ذرا سی جو غیرت رمانے میں معافی ہوتی لکھ کے دیتا ہوں یہ دن خدا لاتا ہی نہیں ایک اناہ ہے جو جھکنے ہی نہیں دیتی ہم کو ایک اناہ ہے ہلکہ سا اگر زندگی میں ہم نرم ہو جائیں تو کتنی چیزیں بن سکتی ہیں مگر ہر چیز ہم لوگوں کو توڑنے کی عادت ہے بچپنے سے کلونہ توڑنے کی عادت ہو گئی پھر دلوں کو توڑنے کی عادت ہو گئی پھر رشتوں کو توڑنے کی عادت ہو گئی اور نہ جانے کیا کیا دھوکتا رہے گا زندگی میں ایک اناہ ہے جو جھکنے ہی نہیں دیتی ہم کو یہ وہ دیوار ہے جو آدمی گراتا ہی نہیں ایک اناہ ہے جو جھکنے ہی نہیں دیتی ہم کو یہ وہ دیوار ہے جو آدمی گراتا ہی نہیں خدا کا عدل ہے جو لکھ دیا اس نے مہنس خدا کا عدل ہے عدل انصاف کی بات خدا کا عدل ہے جو لکھ دیا اس نے مونس اس کا فیصلہ ہو تو مقابل کوئی آتا ہی نہیں اس کا فیصلہ ہو تو مقابل کوئی آتا ہی نہیں اور کافی ہارڈ ہو گیا تو ماہو الحلقہ کر دیا جائے ماہو الحلقہ خانی محبتی کی باتوں سے ہوتا ہے خسن و حسین لوگوں کی باتوں سے ہوتا ہے غزل کا ایجاد بھی یہی سے ہے رنگ اس کی ذلف کا سیاہ ہے تو کیا سیاہ یعنی کالا اور سرخ یعنی ہوتا ہے لال رنگ اس کی ذلف کا سیاہ ہے تو کیا ہم تو اسے دیکھ کر سرخ ہوئے جاتے ہیں رنگ اس کی ذلف کا سیاہ ہے تو کیا ہم تو اسے دیکھ کر سرخ ہوئے جاتے ہیں اس نگاہ کے جام سے جو سر پراز ہوئے اس نگاہ کے جام سے جو تنسر پراز ہوئے وہ توقتے نہیں یک لفت ہی مر جاتے ہیں اڑتی ہے کئی موجے جذبات میرے سینے میں ان کا روز دے کر موسم ہی مر جاتے ہیں اڑتی ہے کئی موجے جذبات میرے سینے میں ان کا روز دیکھ کر موسم ہی بڑھ جاتے ہیں ایک ہم ہی نہیں ہیں اسیر ان کی گلی کے اسیر یعنی قیدی کے ایک ہم ہی نہیں ہیں اسیر ان کی گلی کے جو ایک نظر دیکھ لے جی جان سے مٹے جاتے ہیں اس نظر کو سننے کے بعد میری لوگوں نے نام پوچھنا شروع کر دیا اب وہ تو بہت مشکل ہو گیا میرے لیے مگر خیر اس کو سوچ کے نظر لکھنا آثار ہو جاتا ہے ایک ہم ہی نہیں ہیں اسیر ان کی گلی کے جو ایک نظر دیکھ لے جی جان سے مٹے جاتے ہیں یوں تو وہ خود ہے خوش کے سال مگر ہم خوش کے سال مگر ہم یوں تو وہ خود ہے خوش کے سال مگر ہم ہم تو انہیں دیکھ کر بدحال ہو جاتے ہیں ایک نظر جی بھر کر انہیں دیکھنا کہاں ممکن ایک نظر جی بھر کر انہیں دیکھنا کہاں ممکن ذہن و جگر سوچ کے ان کو تو پگھل جاتے ہیں کہنے کو تو کہیں ہے مدہ محبوب مدہ مدہ محبوب کی تعریف کرنے والا کہنے کو تو کہیں ہے مدہ محبوب مہرمی تری انداز پہ مدہ بچھے جاتے ہیں مہرمی تری انداز پہ مدہ بچھے جاتے ہیں بہت شکریہ